بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو میں آج آپ کے لئے ہوں بہت ہی مزیدار بریڈ سنیک کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے بریڈ سلائسز لیے جسے ہم نے ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور اس کی سائٹس ہم نے کٹ نہیں کیے اگر آپ چاہیں تو اس کی سائٹ کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے گول شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک باؤل میں ڈیٹ قپ بیسن ایٹ کیا ہے جو کہ تقریباً ایک پاؤ ہے اس میں ہم 2 ٹیبل سپومن دنیا پودینہ ہیٹ کریں گے چوکہ ہم نے چوپ کیا ہوا تھا یہاں پر ہم نے لسن رکھا اور حالی میچ کا پیسٹپنایا کے رکھا تھا اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کوٹا ہوا دنیا ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہلدھی ایٹ کریں گے ْ تیس ک enfrent لیں کریں گے ٹو ٹیبل سپون کٹی ہوئی پیاز ایٹ کریں گے مک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ایک چھٹکی چتنا ہم اس میں بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے اور وکس کی مدد سے اسے مکس کریں گے اور ایک گھاڑا سا بیٹر تیار کریں گے جس میں سلایس ایزلی ڈپ ہو جائے تو دیکھیں اتنا تھک بیٹر ہونا چاہیے ہمارا ہم اس میں سلایس ڈپ کر کے اسے فرائی کریں گے اسے میڈیم فلیم پر ہم فرائی کریں گے گولڈن ہونے تک ہائی فلیم پر نہیں فرائی کیجئے گا ورنہ یہ جل سکتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے گولڈن فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اسے بریٹ پکوڑا بھی کہتے ہیں اور اسے آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے بریٹ کے دو سلایسز کٹ کیے تھے آپ اسے چار سلایسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچے بھی اسے بہت پسند کریں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اب تک کے لیے اتنا ہی اب ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بہن